ان کے لبے رنگی کی نیتھا بلے تھی کہ جس نے چینل وغیرہ کا نام اور ایڈبین کو جو آپ نے لکھا ہے ان کو نام لینا مناسب تو نہیں ہے کیمرے پر مگر یہ جو چیز آپ نے لکھی ہے کہ جیسے ویلوگ بغیرہ بنانا یا اس قسم کی باتیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا ایف بے وغیرہ پر فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں یا ویلوگنگ کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو ایسا معاملہ شریعت میں کیسے ہیں لیکن علماء اکرام نے جو جائز چیز کی ویڈیو کا جائز کا حکم دیا ہے وہ اس حد تک ہے کہ اگر کوئی شرعی ضرورت ہو تو بندہ اس کا استعمال کرے اب اس کا فائدہ اٹھا کر اگر کوئی شخص بے ضرورت کسی حبے جا میں مبتلائے تو یہ پھر اس کی آپسی یعنی نفس کی خواہشات ہیں ویلوگنگ کے اندر ہوتا تو غالباً کچھ نہیں ہے شاید یہ کہ بندہ کہیں ٹور وغیرہ پہ جاتا ہے یا کہیں پہ بھی اس کا آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کو وہ چیز لائف دکھاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ بندہ اپنا اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر چیز پبلک کے سامنے شوف کرواتا ہے اور یہ ایک قسم کی صرف پبلک سیڈی پانا یا حبے جا یا حبے مدہ وغیرہ والی بات ہے اور یہ دونوں مرض ایسے ہیں قلب کے محلقات ہیں کہ یہ اپنے ایمان کے بہت سارے حصے کو ختم کر دیتے ہیں اور عمال کو وہ برباد کر دیتے ہیں تو اسی قسم کے یہ خواہش کرنا اور آج کل تو یہ ٹرینڈ اور رواز سب ہی چل گیا ہے کہ ہر کوئی شخص اپنے آپ کو شوف کرانے کے چکر میں اگر ایک چینل ہوتا ہے تو پھر دوسرا چینل وغیرہ بنا کر اس کے اوپر اپنی پرسنل اور پرائیوٹ چیزوں کو شیئر کرتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو لوگوں کے سامنے اگر آپ خود جان کر نہ لاتے تو وہ کبھی نہ آتی مگر یہ کہ اپنا کھانا پینا چلنا ہر چیز کو لوگوں کے سامنے دکھانا کہ شاید لوگ اس کی تعریف کریں تو یہ سب معاملے اس لیے کیے جاتے ہیں حقیقت تو یہی ہے اسی طرح سے بے فضول میں اپنے فوٹو کو شیئر کرنا اکثر ایف بی وغیرہ میں جمعہ والے دن بہت سارے لوگ فوٹو شیئر کرتے ہیں اور ہر بات ہر میسیج کے ساتھ اپنے فوٹو کو پیسٹ کرنا کہ جمعہ مبارک ہو اور عید مبارک ہو اور یہ مبارک ہو تو یہ سب معاملے بھی جو ہیں وہ دوست نہیں ہے اس سے بھی پریز کرنا چاہئے خصوصا دینی شخصیت کو یا دینی پہناوہ پہنے والے شخصیت کو تو کم سے کم اس سے پریز کرنا چاہئے کہ لوگ ان کے بارے میں جو ہیں وہ بدگمانی نہ کریں اور اس کے اندر کوئی جائز کی صورت اور شرعی صورت ہو بلوگ کے اندر تو سمجھ میں آتی ہے ورنہ تو یہ کہ صرف یہ وقت کا اصراف کرنا ہے اور یہ کہ کھیل کود اور لہو کے حکم میں ہی آئے گا اور قرآن پاک نے کھیل کود سے منع کیا بلکہ ان کا سامان تک خریدنے کو قرآن پاک نے منع کیا ہے اور حب مدہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اپنی کسی کام پر لوگوں کی تعریف کو پسند کرنا یہ خواہش کرنا کہ لوگ یہ جو کام کر رہا ہے لوگ اس کی تعریف کریں اس سے حب مدہ کہتے ہیں اور حدیث پاک کے اندر اس کا حکم یہ ہے کہ حب مدہ جو ہوتا ہے وہ آدمی کو اندھا اور بہرہ کر دیتا ہے لہٰذا اس سے پریز کرنا چاہئے اور حب جا ہوتا ہے کہ عزت اور شہرت کی طلب اور یہ جو بلوگنگ وغیرہ ہوتی ہے اس طریقے کے ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں جس میں کوئی بھی شریح حکام نہیں ہوتا قوم کی کوئی رہنمائی ہوتی صرف اپنی پرسنل لائف کو اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اور یہ شوف کروایا جاتا ہے کہ لوگ ہمیں فولو کرے تو اس کو بھی حب جا کہتے ہیں یعنی شہرت اور عزت کی طلب کرنا یعنی یہ دونوں چیزیں طلب کرنا اس کو جو ہے وہ حب جا کہتے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ مومن کے دل میں فساد پیدا کرتی ہیں بلکہ حدیث پاک کے مطابق دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا یہ حب جا اور حب مال کی طلب مومن کے دل میں فساد پیدا کرتی ہے بگاڑ پیدا کرتی ہے تو یہ ایمان کے اندر اس طریقے سے مطلب گھس کے آدمی کو خود خبر نہیں ہوتی اور پھر یہ کہ یہ اندہ بیرہ بھی کر دیتی ہے تو اگر کوئی اصلاح بھی کرتا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ دینی شخصیت کہلائے جانے والے اس قسم کے ویلوگنگ وغیرے جو کرتے ہیں تو اس سے وہ پریز کرنا چاہیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہرت کا مقصد لوگوں کے دل میں مقام بنانا ہوتا ہے یعنی جو اپنی ویڈیو وغیرے ڈالی جاتی ہے اس میں جو پبلک سیٹی ہوتی ہے تو لوگوں کے دل میں اپنی عزت اور مقام بنانا ہوتا ہے اور یہ ہر فساد کی جڑھ ہے اور حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ لوگ دین میں یا دنیا میں اس کی طرف انگلی اٹھائیں یعنی یہ کہ وہ ایسا کام کریں لوگ اس کی طرف انگلی سے اشارہ کریں اس کی تعریف کریں انگلی اٹھا کر اور آدمی اس چیئے سے کام یعنی خود کرتا ہے کہ ایسا کیا جائے تو یہ آدمی کے برا ہونے کے لئے کافی ہے لیٰذا یہ حدیث اور بزرگانے کال کے مطابق بھی جوہش سے پریز کرنا چاہیے اسی طرح مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ و تبارک و تعالی انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ لوگ تمہارا ذکر کریں یعنی اس طریقے کے کام نہ کرو فیمس ہونے کے پبلک سٹی پانے کے کہ لوگ تمہارا ذکر کریں بلکہ چھپ کر رہو خاموش رہو کہ اس میں تمہارے لئے بھلائی ہے اور فرمایا کہ یہ اس میں تم محفوظ ہو یعنی خاموش رہنے میں چھپ کر رہنے میں تم محفوظ ہو اور اسی طریقے کی کتنی حدیث پاک چھپے رہنے میں ہی آئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے وہ ہیں جو لوگوں کی نظروں سے چھپ کر رہتے ہیں اور ان کے ہیلیے بھی ایسے ہیں کہ لوگ ان کو جو ہے جانتے نہیں نہ کہ یہ کہ اپنا آپ کو شوف کروانا بلکہ اس کی تو قرآن مقدس میں بھی مذہمت موجود ہے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو اور ایسے لوگ جہنم کے قریب ہیں اور ان کے لئے دردنک عذاب ہے لہٰذا یہ کہ حب جہا کو طلب کرنا یا حب جہا کو چانا یا اس کے لئے کوشش کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں دل کے اندر فتنہ پیدا کرتی ہیں ایمان اور عمال کے اندر فتنہ پیدا کرتی ہیں تو اس قسم کی باتیں یہ ویلوگنگ کے اندر ہوتی ہی ہیں اکثر اس کا اور کوئی شرعی مقصد نہیں ہوتا آگے امام غزال رحمت اللہ تعالی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ البتہ اگر اپنے دین کے کام کے لئے اللہ تبارک وطالعہ خسی کو خود شہرت دے اور مشہور کر دے اور اس میں بندے کا کوئی ایسا خود کا کوشش یا دکھل نہ ہو تو اس کے اندر کوئی حرض نہیں مثلا یہ کہ علماء اکرام بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں وہ جاتے ہیں تقریر وغیرہ کرنے تو ان کی وہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی ویڈیو یا اس قسم کے فوٹو وغیرہ ڈالیں اور حبے مدہ یا حبے جاب میں مقتلہ ہوں یا اپنی تعریف کی کوشش کریں بلکہ وہ نورمل ایک تقریر کے لئے جاتے ہیں اور ان کے جو محب ہوتے ہیں چاہنے والے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ خود ان کی ویڈیو یا فوٹوز وغیرہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح ان کی دنیا میں شہورت ہوتی ہے یا پھر ان کی تقریر وغیرہ کی ویڈیو کہیں پروگرام کے لئے جاتے ہیں تو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح ان کی شہورت ہوتی ہے تو اس میں کوئی شرحی حرض نہیں ہے کیونکہ شہورت وہ ہوگی کہ جو بندہ خود ایسے کام یا کوشش کرے کسی بھی سورس کے ذریعے سوشل میڈیا ہو یا کوئی ایسے کام کہ چاہے وہ کونٹروورسی کام ہی ہو کہ کوئی ایسے ویبادی کام ہمیشہ کرتا رہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں رہے یا پھر کوئی ایسے باد ویلوگنگ کے ذریعے یا کیسے بھی لوگوں کی نظروں میں رہے تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے یہ حبہ مددہ اور حبہ جہ دونوں چیزیں وہ جائز نہیں ہیں لیکن یہ کہ علماء اکرام کی جو شہرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا ان کو مشہور کرتا ہے اپنی کا قریر یا دنیا جو بطور کرتے ہیں دین کی خدمت کے لئے تو یہ اللہ تعالیٰ دین کے لئے اپنے بندے کو فیمس کر دیتا ہے تو ایک چیز علاقے ورنہ یہ کہ پرہزگاری وہی ہے ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ کار وہی ہے کہ جتنا چھکے رہا جائے اس کے اندر خیر اور آفیت ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا کوش شعب کروانا تو یہ فضول خیل کود اور بے ضرورت کی باتیں اس میں شرع کوئی چیز نہیں ہے یا تو کوئی ایسا چینل ہو جس میں قوم کی رہنمائی ہوتی ہو قوم کے لئے کوئی فائدے کی چیز اگر چنات خوابانی کہو یا پھر تقریر کہو بیانات کہو تعویز کہو وظائف کہو مسائل کہو جس میں لوگوں کی رہنمائی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر یہ کہ صرف ایسا چینل جس میں لوگ اپنی پرسنل ڈیٹیل ڈالتے رہیں ویلاغنگ وغیرہ کرتے رہیں جہاں ٹور کریں یہ جو اپنے اندرونی معاملے کریں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کمرے کے گھر کے معاملے ہیں یا ہم کئی گھومنے جاتے ہیں یا کچھ خرید دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے تو یہ صرف اپنی پبلک سٹی پانا اور اپنی شہرت طلب کرنا اس کے سیوے اس کے اندر کوئی شرعی مسئلہ جو بھی ایسے ہوتے ہیں یا امام حضرات وہ اگرچہ لاکھ مانا کریں کہ ایسا نہیں ہے تو اس میں کوئی شرعی صورت بھی نہیں ہے کہ آخر جیسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ شریعت نے چھپنے کو حکم دیا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شوف کر رہے ہو باقی یہ کہ جن کا معاملہ ہے ان سے ہی کمنٹ کے اندر ایک بار پوچھا چاہے کہ بھئی یہ ویلاغ بنانے کا اس طریقے کی ویڈیو کیونکہ جس کے اندر کوئی شرعی جو ہے نا اس لا تو قوم کی نظر نہیں آ رہی تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا وہ بہتر بتا دیں کہ بھئی اس کا کیا مقصد اور وہ اپنے قدروں میں صاحب بتائیں گے تو اچھا رہے گا مگر یہ کہ اس میں جو صورت ہے وہ صرف شہر اطلب کرنے کی ہے اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے اس سے پریز کرنا چاہیے اور ایسے ویلاغی نہیں بنانے چاہیے اس قسم کے چینل بنا کے اپنے ڈاٹا برباد کرنا بھی نہیں چاہیے اور جو لوگ اس قسم میں اپنا ڈاٹا اور پیسہ صرف کر کے دیکھتے ہیں بروزہ قیامت ان کو بھی اس کا حساب دینا ہی پڑے گا کیونکہ ہر مال جو ضائع کیا گیا ہے بندے کو جب تک وہ قیامت کے دن حشر کے میدان سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ یہ جواب نہ دے دے کہ دولت کیسے کمائی اور کہاں خرچ کی کہ یہ جو ڈاٹا انٹرنیٹ مجھے ملے گا جو میں قرار ہوں صرف اور صرف علم دین کو سیکھنے ہی کے لیے اس کے استعمال کروں گا اور اپنی نمازوں کو عبادت کو درست کروں گا تو تو اس کے اوپر سواب ملے گا اور یہ کہ صرف نیٹ پیک ڈلوالیا بینے کسی سواب کے تو موبا تو تب بھی ہے مگر یہ کہ پھر اس کے اندر ویلاؤگنگ کے چینل لے کہ اپنا ڈاٹا برباد کرے گا وقت برباد کرے گا تو اس قسم کے چینل لوگ بناتے ہی اس لیے کہ آپ لوگ جو ہے اس کا تماشا دیکھیں کبھی کبھی اپنے دیکھا ہوگا جو تماشا دیکھانے والے ڈگڈو کی بجھا کے بندر کو نچاتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کے ڈگڈو کی بجھانے کا کہ لوگ ان کی طرح متوجہ ہوں اور آ کے ان کا جو ہے کھیل کو دیکھیں بل فرض اگر لوگ وہاں ہی کھٹے ہی نہیں ہوتے کہ لوگ وہاں ہیں ہی نہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو وہ اپنا بستہ اٹھا کے جو ہے وہ کسی اور مقام پر چلتا بنتا ہے تو اس کے روکنے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تب ہی وہ لوگ آگے اپنا معاملے کرتے ہیں تو اس طریقے کہ جتنے چینل غیر شرح ہیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے یا اگر کوئی فوٹو اپلوڈ کرتا بھی ہے کسی بھی چیز کی مبارک بات یہ خبر دینے کے لیے اور وہاں فوٹو کی اس کے ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو ٹوک سکتے ہو کہ بھئی یہ فوٹو کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے اس میں کیا آپ کا مقصد ہے صرف اور اسی طریقے کہ اگر ویڈیو تو ان کو کہہ سکتے ہو کہ اس میں کوئی شرح ضرورت تو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ آپ اپنی پرسنل لائف جالتے فیرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کیمرے پر دکھانا چاہ رہے تو اس کا کیا مطلب ہے پوچھیں گے آپ ان سے تو آسانی ہو جائے گی منہ یہ کہ آپ لوگ دیکھتے ہو کمنٹس کر کے ان کی تاریف کرتے ہو تو ان کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہ کہ تاریف کو پسند کرنا اپنی یہ بھی بہت زیادہ ایمان کی خرابی والی بات ہے تو اسی لیے وہ پھر آگے بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھنا بن کر دو کمنٹس میں پوچھ لو ان سے تو خود بخود وہ اس کا جو ہے نہ جواب دے دیں گے برنا یہ کہ ایسے چینلوں سے بنانے سے بچنا چاہیے دیکھنے سے بھی مرمانہ بازی بازی بازتاری یا سکتا ہوں گے چلے لیکٹ کڑو سکت کڑو پتھر دے ازلالے پرنوار بنایا سکتا ہوں گے